ایک لاکھ سے زائد زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا فرمائے اور ان کی حفاظت تمائے اللہ تعالیٰ مجاہدین کے عظم کو عظیمت کو استقامت کو سلامت رکھے اور یا اللہ تیرے نام پر جو کڑے ہیں تیرے نام کی لاج چاہیے اس کے بعد میں مینسٹری میڈیا کے تمام لبرل دانشوروں نمائندگان مالکان سے میرا سوال ہے کہ اگر پچیس بیگمات کلیفٹن یا ڈی ایچ ایٹی چوب میں پلے کارٹ لے کر قریب ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ سیبل سوسائیٹی کے نمائندے ہیں اور پچیس دن تک آپ دکھاتے ہیں مجھے دنیا کی کسی ڈشنری میں بتایا جائے کہ کیا یہ سیبل سوسائیٹی کے نمائندے نہیں ہیں کیا یہ اس قوم اور اس ملک کے افراد نہیں ہیں جو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہیں اور کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی آواز کو اس منظر کو پوری قوم تک اور پوری دنیا تک پہنچایا جائے اس کے بعد میری چند ضروری گزارشات ہیں سب سے پہلے یہ کہ اس وقت دنیا میں جو جابر ظالم اور قاہر مادی غلبے کی وجہ سے شائع ہوئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے دہشتگردی انتہا پسندی اور اسکریت پسندی کے خطوے کی یاد کیے ہیں کیا اب وقت نہیں آگیا کہ ملیٹنسی ایکسٹیمزم اور ٹیررزم کو اثر نوڈیفائن کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ اصل ٹیررزم کون ہے اصل ایکسٹیمز کون ہے اور کس کے ہاتھوں سے مظلوم پلسٹینیوں کی نسل کچی ہو رہی ہے ویتنام کی جنگ کے زمانے میں مغرب کا ضمیر کسی حد تک بیدار تھا تو لارڈ بٹرین رسل نے لندل میں ایک پرائیویٹ جیوری اور عدالت قائم کی تھی اور اس میں دنیا بھر کے ماہرین قانون کو بلایا تھا اور اس وقت کی امریکی حکومت کا ٹرائل کیا تھا جنگی جنائم میں اور نکسن اس وقت کے صدر امریکہ تھے کیا آج مغرب کا ضمیر مر چکا ہے کیا کلیکٹیو آنشینس آخری سانسیں لے چکا ہے کیا مغرب میں کوئی بھی جانشور اہل علم اور انسانیت کی قدر کرنے والے جانشور بلکل نہیں بچے اگر بچے ہیں تو میری خواہش ہے کہ آج پھر لندن میں مغربی جانشوروں کو بٹھا کر ماہرین قانون کو بٹھا کر ایک وار کرائم شیف پرائیویٹ نان گورنمنٹ بل جیوری اور عدالت قائم کی جائے اور اس میں جو بائیڈن اور جو بیاہو کا ٹرائل کیا جائے اور اس منظر کو دنیا کو لائیو دکھایا جائے ہمارے جو باوسائل لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس نہج پر کام کریں کہ ہم سے اس وقت بٹن رسل کی عدالت کے نسیجے میں امریکہ پر عالمی دباؤ پڑا تھا اور پھر امریکہ بیعتنام کی جم سے نکلنے پر مجبور ہو گیا تھا آج اسلام آباد میں پریزرینسی میں کل جماعتی ایک اجلاس ہوا اور پلسطینیوں سے اظہارِ یقیحتی کیا گیا میں اس کی تحصیل کرتا ہوں لیکن میرا مسلم حکمرانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ قراردادیں پاس کرنا بے اختیار عوام کا کام ہوتا ہے صاحبانِ اختیار کا کام اقدامات کرنا ہوتا صاحبانِ اختیار کا کام میدانِ عمل میں ایسی پولیسیاں مرتب کرنا ہوتا ہے کہ جس کے نتائج عالمی سطح پر مرتب ہوں کاش کے آج او آئی سی کے اجلاس کے لیے سربراہ اجلاس کے لیے ایک دعوتنامہ تیار کیا جاتا اس کے بینیوں کا تعیون کیا جاتا اس کی تاریخ نہ تعیون کیا جاتا اور سب مکملانوں کو دنیا کے سامنے لایا جاتا کہ اس مرحلے پر ان کا موقع کیا ہے اس کے بعد میں ایک حدیث پر شروع گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت کے طور پر فرمایا تھا عذت وخضل فیر و دولہ جب قومی خزانے کو ذاتی جابیر بنا لیا جائے والامانت مغنما اور قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے وز زکاة مغرما اور زکاة کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے وَأَقْسَرْ لَجُلُ عَبَاهُ وَأَدْنَا صَدِيقَةً اکسس اپنے باپ کو دور کرے اور اپنے دوست کو قریب کرے وَأَقْقَرْ لَجُلُ عُمَّهُ وَأَفَا عِمْرَاتَةً اکسس ماں کا نافرمان ہو جائے اور بیوی کا فرما بردار ہو جائے وَتُعُدْ لِمَلِ غیرِ دِين اور دین کا علم غلبہ دین کے لیے نہیں بلکہ اپنے دنیا کو رچانے اور بسانے کے لیے حاصل کیا جائے وَأُقْرِ مَلْ رَجُلُ مَخَافَ وَتَشَرْ لِهِ اور معاشرے میں لوگوں کی تقریب علم کی بنیاد پر نہیں کردار کی بنیاد پر نہیں تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس بنیاد پر تیجانی لگے کہ وہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے پاس دہشت اور پساد کی صلاحیت کتنی ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قصورت الزنا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ بدکاری عام ہو جائے شراب کے دور چلیں وَزَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَاضِحِ اور رقاصان اور گانا گانے والے اور علاقِ لَحْو لَعْبْ کا علاقِ رِنَا کا دور دوغہ ہو اور دوچار چوکے شکل گانے والے گانے گانے والے رخص کرنے والے قوم کے اسٹار بن جائیں اور جو اسٹار اب کو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے کہ اصحابی کن نجون فَبْئَئِهِ مُقْتَدَئِتُمْ کہ میرے اصحاب ہمارے اسٹار ہیں تمہارے ستارے ہیں جن کے تیچے چلو گے منزلِ ہدایت کو پھالو گے ان کو نشانہ منایا جائے اور یہ نئے سٹار میدان میں لائے جائیں تو تباہی کو آئے گی